تم مجھے دیکھ سکتے ہو لوٹ بسائنیوں میں یہیں کھڑی ہوں تمہارے سامنے یہ حقیقت ہے کوئی سبنا نہیں میری کچھ بڑی کوئیشن نہیں ہے بس صرف اتنا کہ میں خود کو بہتر بنانا جاتے ہوں صرف تمہارے لئے ہزار گناہ خوبصورت دس ہزار گناہ رہی صرف تمہارے لئے میرے گنوں خوبصورتی ان دولت سے زیادہ تو نہیں ہوں سکتی مگر سچ کہوں تو میں اگر خود کو میرے ہی نظروں سے تولوں تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں ایک بے تذور بیکار سکشہ سے بنچت ایک نوسکھے لڑکی جیسی ہوں مگر میں اس بات سے خوش ہوں کہ اتنی عمر نہیں ہوئی ہے میری کہ میں کچھ نیا سیکھنا پاؤں اور اس سے بھی زیادہ خوشی والی بات یہ ہے کہ پیدائشی بے وقف نہیں ہوں میں تو میں کچھ بھی سیکھ سکتے ہوں اور ان سب سے زیادہ خوشی والی بات یہ ہے میں خود کو تمہیں سانپ چکے ہوں اس کے مالک پراجہ کے راجہ کے آدیش ماننے کے لئے اب سے جو کچھ میرا تھا وہ تمہارا ہو چکا ہے اس سے پہلے میں اس آلشان محل کے مالکیں تھی میرے سارے نوکر میرے آگے بیچے گھومتے تھے میں خود کا فیصلہ میرے لئے ہی لیتی تھی مگر اب سے یہ محل یہ نوکر چاکر اور میں خود سب تمہارے ہیں اور میں یہ حق تمہیں اس انگوٹی کے روپ میں سانپتی ہوں اور اگر تم اسے کبھی بھی کھو دیتے ہو یا گوا دیتے ہو یا کسی کو دے دیتے ہو تو یہ مانا جائے گا کہ تم نے میرا دل توڑ دیا اور میرے پیار کا قدر نہیں کیا اور پھر تم میرے سزا کے پاتر بنوگے میڈم آپ نے تو کچھ باقی نہیں چھوڑا ہے کچھ بولنے کے لئے صرف میرے رگوں میں دوڑتا ہوا کھون ہی کہہ سکتا ہے کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں میں کچھ ٹھیک سے سوچ نہیں پھا رہا ہوں ٹھیک اس طریقے سے جس طریقے سے ایک راجکمار کے شاندار بھاشن کے بعد ساری پرزا میں سرناٹا چھائی جاتا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا بولے یہ احساس کچھ اس طریقے کا ہے کہ جیسے کہ سارے احساس کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہو اور کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہو اور ایک ایسی خوشی جو کہ نہ کسی کو بیان کر سکتے ہیں بس اتنا سمجھ لینا کہ جس دن یہ انگوٹی میرے سے دور ہوئے تو یہ سمجھنا کہ میرے سے میرے سانسے دور ہو گئی ہے اور بسانیوں اس دنیا میں نہیں رہا مالک مالکن وقت آ چکا ہے کہ ہماری خواہشیں بھی پوری کی جائے کہ ہم بھی خوشی خوشی رہی میں تم دونوں کو بھی سب کام نہیں دیتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور مجھے معلوم ہے کہ اس سے زیادہ تک اس تمہیں چاہیے بھی نہیں اور جب آپ دونوں ایک پویتر رشتے میں بندنے جاؤ تو میری درخواست ہے یہ کہ تب میں بھی شادی کرلوں کیوں نہیں اگر اس وقت تک تمہیں دولن مل جائے تو ضرور ہوگی شادی تمہاری یہ بھی کام آپ نے کر دیا ہے میرے لیسا اور آپ کا میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں میری بھی آنکھیں اتنے ہی تیزے جتنے کی تمہاری تم نے بورشیا کو ڈھونڈا اور میں نے نیری سا کو مجھے اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جتنا کہ تمہیں کرنا پڑا تمہاری قسمت تو ان کیسکٹ میں قید تھی اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو میری بھی نیری سا کا دل جیتنے میں میرے پسی نے چھوٹ گئے قسمیں وعدے کرتے کرتے میرا کلاس ہو گیا اور ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ میں نیری سا کو تب ہی حاصل کروں گا اگر تم جیتو اور تمہارا پیار مل جائے تب کیا یہ سچ ہے نیری سا میڈم آپ کی اچھا میں میرا جواب ہے آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا اور تم گریشیانو کیا تم سچے دل سے نیری سا سے شادی کرنا چاہتے ہو جی ہاں سچے دل سے پھر یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری شادی کا جشن تمہارے شادی سے سمانت ہو شکریہ مگر یہ کونہ آیا ہے لورنزو اور نیری سا اور ان کے ساتھ ہمارا دوست بھی آیا ہے سیلیریو لورنزو اور جیسیکا سواگت ہے تمہارا آشا کرتا ہوں کہ میرے اس نئے عودے کے مطابق میں میرے دوستوں کے اس محل میں سواگت کر سکتا ہوں پورشیو بے شک میں بھی ان لوگوں کا سواگت کرتی ہوں آپ کا شکریہ میں آپ کو یہاں ایسے ملنے کے مقصد سے نہیں آیا تھا میں صرف سیلیریو سے ملنے آیا تھا اور اس نے مجھے یہاں آپ سے ملنے کے لئے لیا آیا ہاں سو لورنزو صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے یہ ایک مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے انٹرنو نے اپنا بذائی بھیجا ہے اس چٹی میں کیا جلدی سے مجھے بتاؤ کہ میرا دوست کیسا ہے اگر بہاری طور پر دیکھا جائے تو سریر سے ایک دم سوست ہے مگر مند سے بلکل نہیں یہ چٹی پڑی ہے آپ کا سب معلوم چل جائے گا نیریسا سواگت کرو میرے دوست کا اپنے دوست سے ہاتھ میں نہیں ملاوگے یہ ہوئی نہ بات اور بتا وینس کا کیا خبر لائے ہو میرا پیارا انٹرنیو کیسا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کو ہماری جیت کے بارے میں سن کے بہت خوشی ہوگی بلکل تم نے وہ جیتا جو اس نے کھو دیا یہ چٹی میں ضرور کوئی بری خبر ہے جو کہ بیسینیوں کے چہرے کا رنگ اڑا دیا ہے شاید کوئی قریبی دوست کی خبر ہے کیونکہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں جو کہ ایک انسان کے چہرے کا رنگ اڑا دے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا ہے ضرور کوئی بری خبر ہے تمہارے اجازت سے بسینیوں میں تمہارے ساتھ میری زندگی باٹھ سکتی ہوں تو بے شک اس چٹی میں جو لکھا ہے وہ بھی باٹھ سکتی ہوں اوہ پورشیہ اسی لئے میں نے میری دوست سے مدد لی اور میری دوست نے اس کے دشمن سے تاکہ میری ضرورتیں پوری ہو سکیں یہ وہ چٹھی ہے جس میں میری دوست کا درد لکھا ہے یہ چٹھی اس ذریع جیسا ہے جس میں لکھا ہوا ہر ایک شبت اس گہرے گھاؤ کے جیسا ہے جس سے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس گھاؤ سے کتنی چوٹ پہنچے ہوگی میری دوست کو کیا یہ سچے سیلیریو کیا اس کے سارے ویہ پار برباد ہو گئے کیا ایک بھی جہاز صحیح سلامت واپس نہیں پہنچا کیا ایک بھی جہاز سمندر کی خطرناک پتھروں سے نہیں بچ پائے افسوس ایک بھی نہیں اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ ابھی اگر انٹونیوں کے پاس ابھی ادھاری چکانی کے پیسے بھی ہوتے نا تو شیلوک اسے نہیں لیتا ایک شیطان ہے وہ جو کہ ایک انسان کی روپ میں رہتا ہے اس کے اندر کے ساری انسانیت ختم ہو جکی ہے شیلوک دن رات دیوک کے آگے پیچھے گھومتا ہے کانونی طور پر مدد لینے کے لیے تاکہ اس کے کیس کو انزام میں پہنچا سکے اور وہ دیوک کو بھی کانونی کاروائی قدم کی دے رہا ہے کہ اگر اس کو صحیح طور پر کانونی مدد نہیں ملا تو وہ کیا کر سکتا ہے وینیس کا لگ بھک ساری ویعا پاری سب لوگ اور خود دیوک ہی شیلوک کو سمجھاتے رہے کہ وہ انٹونیو سے ایسے خطرنا کاروائی نہ کر رہے مگر کسی کمونی سنا اور کوئی اسے روک نہ پائے اور وہ ٹھان لیا ہے کہ وہ انٹونیو سے اپنے بانڈ کار جانا لے کے ہی رہے گا میں جب ان کے پاس تھی تب میں نے انہیں سنا تھا قسم کھاتے ہوئے ٹیوبل اور اپنے ساری جیوز بھائی بہنوں سے کہ وہ انٹونیو پر کاروائی کر کہ ہی رہے گا بھلے ہی کوئی اسے بانڈ کا بیس گناہ کیوں نہ دے دے تب بھی وہ نہیں رکنے والے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر کانون انہیں روک نہ پائے نا تو انٹونیو کے لئے بہت پورا ہوگا یہ تمہارا جو سبھرا وہ انسان صدا دوسروں کے مدد کیلئے تیار وہ انسان جن میں رومن کی ایسی گن ہے کہ دوست اور دیش کے لئے وہ کچھ بھی کر گزرنے کی شمتہ ہے اس میں اس کے جیسا انسان پورے اٹیلی میں نہیں ہے تمہارے دوست نے کتنے ادھار لیے تھی جیو سے صرف میرے لئے اس نے تین ہزار ڈکٹس لیے تھی بس اتنا ہی جاؤ اور جیو کو چھ ہزار دے کے آؤ تمہارے دوست کو اسی پونڈ سے بری کرو اور اگر اتنا بھی کم پڑ جائے تو بارہ ہزار دے دو اور اگر اتنے سے بھی کام نہ پڑنے تو اس سے بھی تین گناہ دے دو چھتیس ہزار بس اتنا ہزار بس اتنا ہزار بس اتنا ہزار کے جیگری دوست کا ایک پال بھی باقا نہیں ہونا چاہئے اور وہ بھی تب جب اس کے دوست نے میرے بس اتنا کچھ کیا ہو مگر پہلے چلو میرے ساتھ ہم اپنے شادی کے سارے ربز نباتے ہیں اور اس کے بعد دورن تم جاؤ وینیس تمہارے دوست کے پاس کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم ایسے اشاند من میں یہاں میرے پاس رہو اور وہ بھی تب جبکہ تمہارے دوست کو تمہاری سب سے جیادہ ضرورت ہو تم اپنے ساتھ بیس گناہ ڈکٹس لے کے جاؤ اور چھوڑا لاؤ اپنے دوست کو اور آتے وقت اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہوئے آنا اور تب تک میں اور نیریسہ تم دونوں کے آنے کا انتظار کریں گے کیونکہ تم دونوں شادی کے دن ہی جا رہے ہو مگر اب جب تم جا ہی رہی ہو تمہارے دوست سے مسکر آ کے ملنا کیونکہ اسے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے مگر مجھے تمہارے دوست کا چٹھی پڑھ کے سناوں میں جانا چاہتی ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے میں لیٹر پڑھتا ہوں پیارے بسینیو میرے سارے جہاز ڈوب گئے ہیں میرا ادھاری کافی بڑھ گیا ہے میرا آردھک ستیتی خراب ہو چکا ہے اور میرے بانڈ جو جیو سے میں نے لیا ہے اس کا بھی تاریخ گزر چکا ہے اور اب کرزہ چکا پانا ناممکن ہے اور اسی لیے اب میرے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے تمہارے اور میرے بیچ سارے کرزے میں معاف کر دیا ہوں اگر میرے جانے سے پہلے تم سے مل سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی مگر جیسا تمہیں ٹھیک لگے کرنا اگر میرے پیار تمہیں ادھر پہنچانے کا کارن نہ بنے تو اس چٹھی کا بات اپنے دماغ سے نکال دینا ابھی ترند سارے کام چھوڑ کے تم جاؤ ابھی ترند اب جب تم نے مجھے ازازت دے ہی دی ہے تو میں ترند جاتا ہوں میں جب تک تمہارے پاس لوٹ کے نہیں آ جاتا میں شانتی سے رہ نہیں پاؤں گا ہم دونوں جب تک ملنے جاتے واپس ہم دونوں کوئی چین نہیں ملے گا